الحمدللہ جیسا تم سے پہلے والوں پر مقرر کیا گیا تھا لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی سیکھ لو وہ تقوی سیکھنے والا مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا اللہ تعالی نے بہت سارے انتظامات ہمارے لے کی صحیح بخالی کی حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وغلقت ابواب النار اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وصلصلت شیعتین شیعتین کو جکڑ لیا جاتا ہے تو ان آسمانوں میں کچھ ہوا ہے جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی جسے ہمارے نیوز پیپلز نہیں رپورٹ کرنے والے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یہ غیب کی باتیں ہیں کہ فتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سنن ترمیدی کی حدیث سے آتا ہے وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْحَ بَاب کوئی ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا آنٹوں کے آنٹ دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وَلَمْ يُفْتَحْ مِنْحَ بَاب ان میں سے ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا تو میرے بھائیوں میرے بہنیں ہمارا دشمن شیطان آج قید ہے ابھی قید ہو چکا ہے تھوڑی دیر پہلے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیاطین کو جکڑ لیا گیا یہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فائر فائٹرز کی جب ٹریننگ ہوتی ہے تو ریال آنگ میں انہیں نہیں دالایا تھا تب ریال آنگ سے دور ایک طرح سے پریٹینڈڈ ایک ماحول کے اندر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے لیکن جب ٹرین ہو جاتے ہیں تو ریال آنگ میں انہیں بھیجایاتا ہے ہماری ٹریننگ کا مہینہ چل رہا ہے جس میں ہم تقوی سیکھ لیں تو ہمارا یہ جو دشمن ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں شیطان نے بھڑکایا لوگ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قید کیا اب کیا بہان ہے آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں تو میرے بھائیوں میں بہنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلم کی حدیث ہے ینادی منادن ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باقی الخیر اقبل اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھ و یا باقی الشر اقصر اے برا کام کرنے والے رک جاؤ یہ پکارنے والے نے پکارنا شروع کیا ہمارے کان تو نہیں سن سکتے ہمارے دل سن سکتے ہیں اس پکار یہ پکار چل رہی ہے کہ اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھ اے برے کام کرنے والے رک جاؤ میرے برادرز ان سسٹرز اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ کیوں دیا ہے اس لے دیا ہے تاکہ ہم میں اسے جو لوگ نیک ہیں وہ مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجات بلندیاں عجر و ثواب پالیں اور ہم میں سے جو لوگ بنیغار ہیں انہوں گناہ کے راستے کو چھوڑ دیں نیکی کے راستے پر آ جائیں توبہ کر لیں استقفار کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں صحیح راستے پر آ جائیں یا باغ یہ شر اقصر برا کام کرنے والے رک جا میرے برادرز ان سسٹرز الحمدللہ مہینہ ہے لیکن زندگی کی بہت ساری رمضانیں گزر چکی بہت سے لوگوں کی اور رمضانیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں لوگوں کا فوکس دوسرا ہی ہوتا ہے لوگ دوسری چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں اسی وجہ سے لال لکم تتکون تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو تقویٰ سیکھے بغیر عمت آگے بڑھ رہی اگر ہم عمت کا حال دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری عمت میں تقویٰ کی بہت کمی ہے شورٹیج ہے کیوں کیونکہ ہم رمضان کے مقام کو نہیں پہچان رہے وجہوں میں سے وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے سٹیٹس اور مقام کو نہیں پہچان رہے لال لکم تتکون تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو تو میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ابھی آج جو پہلی رات ہے اسی رات تھوڑا سبق نکالو کچھ گولز بناو کچھ پلان بناو اس رمضان میں کیا حاصل کرنا ہے وہ پلان بنائے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پلاننگ ایک حصان کرتا ہے اس کی سیریسنس پتا چلتی ہے سنسیریٹی پتا چلتی ہے مثال کے طور پر آپ سفر پہ جا رہے ہیں کچھ بیگ ہی نہیں پیک کر رہے ہیں کچھ تیاری نہیں کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ سیریس نہیں ہے مثال کے طور پر اگر دو لوگ ہیں جو جا رہے ہیں لکڑی کاٹنے کے لئے لیکن ایک نے اپنی جو ایکس ہے اس کو بہت شاپ کیا تیز بنایا اب کیا ہے اس نے جو تیاری کی تو دونوں بھلے ہی سیم وقت لگائے لیکن جس نے اپنے ہتیار کو تیز کیا وہ زیادہ لکڑی کاٹ پائے گا تو رمضان کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ برکتوں والا مہینہ خیر والا مہینہ مقفلت والا مہینہ آ گیا اب کیا حاصل کرنا ہے پلانز مناؤ آپ کے اندر کیا کمی ہے ذرا سوچو دیکھئے میں بھائیو میں بہنیں یہ ہماری servicing کا مہینہ ہے servicing ہوتی ہے نا جیسے گاڑی کی servicing ہوتی ہے تو بولتے ہیں نا دیکھو یہ gear پرابر نہیں لگ رہا ہے یہ service میں پرابر دھیان دو اس کے اندر یہ problem ہو رہا ہے تو servicing کے اندر problem solve ہوتے ہیں تو جیسے گاڑیوں کی servicing ہوتی ہے bikes کی servicing ہوتی ہے تو یہ ہماری servicing کا مہینہ ہے جس میں ہم لائن لیکن تکوان تکوان سیکھ لیں تو تھوڑا وقت نکالو وقت نکال کر کے planning کرو کہ اس مہینے میں کیا کیا حاصل کرنا ہے نماز کے اعتبار سے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ نماز کے معاملے میں بہت ڈھیلے ہوتے ہیں سست ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے میں گفلت بڑھتے ہیں نماز جماعت سے پڑھنے میں گفلت بڑھتے ہیں بہت سے لوگیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا دھیان کہیں اور رہتا ہے اتھیان ان کا سی نہیں ہوتا ہے تو چلیے ٹریک بنائیے انشاءاللہ اب شہاتین قید ہیں اب دھیان سے نماز پڑھو نماز میں پابندی رکھو نماز میں پہلی سفت میں پہنچو جماعت سے نماز پڑھو تو میرے بھائیوں یہ ہم دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا پرابلم ہے ہم سب کو چاہیے اپنے گولز بنائیں پران کی تلاوت کریں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں علم کی مجلسوں میں جائیں پران حدیث کا علم حاصل کریں تارگیٹ بنا میں انشاءاللہ اتنے دروس اٹین کروں گا اتنا پران انشاءاللہ ترجمہ کے ساتھ پڑھوں گا تو ایسے تارگیٹ بنایا اب رمضان شروع ملی ہے الحمدللہ آپ کی کیا گولز ہے کیا کوئی گول ہے کچھ حاصل کرنا ہے آپ کو پتا بھی ہے تو ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں کیا حاصل کرنا ہے ہمیں پتا ہونا چیز مجھے یہ حاصل کرنا ہے میری یہ 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 گولز ہیں اور آخر میں ایک بات کہہ کر ختم کروں گا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابن ماجہ میں صحیح 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 حدیث ہے وَلِلَّهِ اُتَقَا مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ اس مہینے میں ہر رات میں اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے جہنم کے آنکھ سے جہنم کے آنکھ سے لوگ آزاد ہوتے روز رات سوال یہ ہے کہ اب تک تو کوئی جہنم کی آنکھ میں گئے نہیں قیامت کا دن آئے گا حساب کتاب ہوگا جن کے پاس نیکی آزادہ ہے جنت جائیں گے جن کے پاس گناہ آزادہ ہے جہنم جائیں گے تو جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں روز اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگیاں دلیل ہیں کہ وہ جانے والے ہیں جہنم جن کے کام ہی ایسے ہیں جن کا ایمان نہیں ہے جن پر کے پاس عمل نہیں ہے جو فیل ہونے والے ہیں جو جہنم جانے والے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایسی زندگیاں گزار رہے ہیں وہ جانے والے جہنم کیونکہ جہنم جانا اور جنت جانا یہ کوئی ہماری شکل و صورت دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ نہیں دالے گا کہ اس کی شکل اچھی اس کو دال جنت میں اس کے خاندان بہت پہنچے ہوئے ہیں یہ بہت اچھی سٹائی ہوئے ہیں نہیں اللہ کے پاس ایمان ہے عمل صالح ہے تو ہی پاس ہونے والے ہیں نہیں تو امن الانسان اللہ فی خسر انسان نقصان خسارے میں ہیں تمہیں ورادرز ان سسٹرز یہ ہو رہا ہے لوگ جہنم کے آگ سے روز آزاد ہو رہے ہیں مطلب ایسے ایسی زندگیاں جو جہنم جانے والے تھے وہ توبہ استغفار کر کے اپنے زندگی کے رکھ کو جنت کی طرف کر دیتے ہیں جنت جائیں گے وہ بھی آزاد ہو گئے لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جو ٹیمپرری نیت سے رمضان میں آتے ہیں جو بلے تھوڑے دن کی نیکی کر لیتا ہوں تھوڑے دن نماز کر لیتا ہوں تھوڑے دن ٹی وی بندے بھائی کچھ گلت گلت چیز گھر میں نہیں چلے گی گلت چیزوں کے لیے تو میرے بھائیوں میں بہنیں ایسے ٹیمپرری نیت سے رمضان میں مت آنا بارش تو ہو رہی ہے لیکن اگر بالڈی الٹی ہے بکٹ الٹی ہے تو کتنی بھی بارش ہو جائے اس میں پانی نہیں چماؤنے والا یہ رحمت کا مہینہ ہے اس میں رحمتیں جیسے برس رہی ہیں برکتوں کا مہینہ ہے لیکن ہم حاصل کریں گے تو ہوگا نا اگر پورا پلٹا کپ لے کر آئے ہیں ہاں تھوڑے دن کے لئے میں کر رہا ہوں ٹیمپرری نیت تو ایسے نہیں ہوگا نا تمہیں بھائیوں میں بہنیں آپ کو میں بھارتا ہوں کہ آپ جس کسی کمی میں ہے اللہ سے معافی مانگ لو جہنم کی آنکھ سے آزادی پالو روز لوگ آزاد ہو رہے ہیں روز آج سے شروع ہو گئی بات روز آزاد ہوں گے سوال یہ ہے کہ آپ اور میں ہم آزاد لوگوں میں ہیں یا نہیں ہیں ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے نا کہ ہم آزاد ہوئے یا نہیں ہوئے تمہیں بھائیوں میں بہنیں اس بارے میں گوھر کرو اتقا من النار جہنم کی آنکھ سے آزاد ہونا مطلب جب قیامت کا دن آئے گا تب یہ لوگ جو آزاد ہوئیں یہ جنت ہی جائیں گے یہ آزاد ہوئے جانم کی آنکھ سے نہیں جائیں گے وہاں پر میرے برادرز ان سسٹرز بہت سے لوگ جائیں گے جنت بہت سے لوگ اللہ کی رحمت پائیں گے مغفرت پائیں گے سوال یہ ہے کہ آپ اور میں اس میں ہے یا نہیں ہے ہمیں اپنا سوچنا ہے جیسے ہم وطر میں دعا کرتے ہیں اللہ مہتینی فی من حدیت اے اللہ مجھے ہدایت دے دے انہیں ان لوگوں میں جنہیں تُو نے ہدایت دی تُو نے ہدایت دی اللہ نے بہت لوگوں کو ہدایت دی سراطاللہ ان کا راستہ جن پر اللہ تیری نعمت ہے بہت سے لوگوں پر اللہ کی نعمت ہے سوال یہ ہے کہ فی من حدیت جنہیں اللہ نے ہدایت دے ان میں ہم ہے یا نہیں ہے اتقا من النار جہنم کی آنکھ سے جو آزاد ہوتے ہیں ہم میں ہم ہے یا نہیں ہے اور جو سراط المستقیم پر ہے جو سیدھے راستے پر ہیں ان میں ہم ہے یا نہیں ہے میرے بھائی و بہنیں یہ ہم سب کو گوھر کرنا ہے وہ مہینہ آ گیا اللہ سے معافی مانگ لیں ہم سب اللہ سے توبہ کر لیں نیکیوں میں آگے بڑھیں گناہوں کے راستوں کو چھوڑ دیں اور یہی ہے اصل چیز اصل رمضان کا مقصد لَا لَكُمْ تَتَّقُول تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رمضان کے فضائل کو پہچاننے اور انہیں حاصل کرنے کی توفیق دیں آمین و آفدہ و آن الحمدللہ رب العالمين